بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح ایک وائٹر پامپ جو جس کا وزن تقریباً آٹھ ٹن کے قریب تھا ویرہ اس میں آف لوڈنگ کے لیے آیا تو ہم نے اس کو آف لوڈ کرنے کے لیے سولا ٹن فورک لفٹ ہائر کیا اور کیونکہ اس کے نیچے نہ تو کچھ رکھا گیا تھا جدر سے فورک ڈال سکیں اور نہ ہی اوپر کچھ بیلڈ ڈالنے کے لیے جگہ تھی اور ہم نے اس کو نیچے سے نیچے سے تھوڑی سی جگہ سے بلیڈ ڈالنے کی کوشش کی لیکن بہت مشکل ہو رہا تھا بلیڈ نہیں جا رہے تھے کیونکہ نیچے بالکل جگہ نہیں تھی اب وہ یہ ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر ہم نے رسک لیتے ہوئے اس کے نیچے آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے فورک لفٹ کے بلیڈز کو آگے کیا اور نیچے دو جگہ پہ لکڑ ڈالنے کی کوشش کی کیونکہ اگر ہم اس کے نیچے لکڑی ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر آسانی سے فوق ڈال سکتے تھے اب ساتھی اس کو فورک لفٹ سے تھوڑا سا اٹھا کے دو سائیڈوں پہ دو لکڑی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے اور دوسری سائیڈ پہ اُلٹ جانے کا بھی خدشہ ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہماری کوشش دیکھتے ہیں کتنی رنگ لائے گی ابھی بھی ساتھی کوشش کر رہے ہیں لیکن لکڑی اندر نہیں جا رہی کیونکہ اس میں نیچے سے بالکل جگہ نہیں ہے اور دوسری کوئی ناتو بیلٹ اور چین ڈالنے کے بھی جگہ موجود نہیں ہے لہٰذا اب اس پیکج کو آف لوڈ تو کسی نہ کسی طریقہ سے کرنا پڑے گا اور اب ہم نے تھوڑا تھوڑا اٹھا کے نیچے دو لکڑیاں ڈال لی ہیں اور فورک لیف کے فوق جو ابھی برابر واٹر پمپ کے نیچے جا چکی ہیں تو فورک لیف آپریٹر اب اس کو آہستہ آہستہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فورک لیف سے آہستہ آہستہ اٹھا رہا ہے کیونکہ اگر چیٹ کیس ہے اور تیزی سے اگر اٹھائیں گے تو یہ دوسری طرف سلپ ہو کے کنٹینر کی طرف گر سکتا ہے اور ابھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی آہستہ آہستہ اٹھانا شروع کیا ہے اور اٹھ رہا ہے اور اس کا ویٹ برابر ہو گیا ہے کیونکہ فورک لیف کے دونوں فورک برابر جگہ پر ڈالنے آئیں کیونکہ اس کا ویٹ برابر ہونا چاہیے ابھی اس کا ویٹ برابر نہیں ہے ابھی تھوڑا سا اس سائیڈ سے اس کو بلیٹ ڈالنے بڑھیں گے کیونکہ اگر اس کا ویٹ برابر نہیں ہوگا تو یہ دوسری سائیڈ پہ گر سکتا ہے ابھی ہم تھوڑا سا مطلب ایک فوٹ کیمرے باری سائیڈ پہ ایک فورک ڈال رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا وزن برابر ہو گیا ہے یا نہیں ابھی فورک لیف اپریٹر اٹھاکوں کہ ویٹ چک کر رہا ہے کہ کیا اس کا ویٹ برابر ہے ابھی ویٹ برابر ہو گیا اور ہم نے ٹریلر سے اٹھا کے نیچے لے کے آنا شروع کر دیا ہے اور اب فورک لیف سے نیچے بلکل نیچے آ رہا ہے اور کیونکہ اوپر سے اس کو موف نہیں کر سکتے بلکل گراؤنڈ لیول پہ لاک ہے پھر آہستہ آہستہ دوسری جگہ اس کو موف کر سکتے ہیں لہٰذا ہماری کوشش کامیاب ہونے والی ہے اور ہم اس کو فلور پہ جدھر بھی رکھیں گے نیچے دو یا تین لکڑیاں رکھیں گے کیونکہ بعد میں ہمیں دوبارہ لوڈنگ لوڈنگ اس کی آسان ہو جائے گی تو کیونکہ یہ بہت ایوی ہے اور اس کا کوئی دوسرا رسک بھی نہیں لیا جا سکتا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی بیلٹ یا چین ڈالنے کی جگہ ہے ابھی ساتھی نیچے نیچے لکڑیاں ترتیب سے رکھ رہے ہیں اور ہم اس کے نیچے تقریباً تین لمبی لکڑیاں رکھیں گے تاکہ دوبارہ لوڈنگ آسانی سے ہو سکے ابھی ساتھیوں نے لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور ہم وہ جگہ سیلیکٹ کر رہے ہیں جہاں ہم یہ پیکج رکھیں گے ابھی ساتھی لکڑیاں لگا رہے ہیں اور پورٹ لکڑیاں اس کو سی ڈی لائن میں لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہے لہذا ابھی ساتھی نیچے لکڑیاں لگائیں گے اور ہم اس پیکج کو ایک جگہ رکھ دیں گے ابھی ہم نے جگہ سیلیکٹ کر لی ہے اور واٹر پمپ کو گراؤنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نیچے لکڑیاں لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ بعد میں اس کی لوڈنگ اور یا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے نیچے فوق آسانی سے جا سکتے ہیں لہذا ابھی ساتھی نیچے لکڑیاں لگا رہے ہیں اور ان کو کہا ہے ہم نے یہ دیکھیں نیچے تین لکڑیاں لگا رہی ہیں کیونکہ اس کا وزن برابر ہو جائے اور بعد میں فوق ڈالنے کے لیے آسانی ہو جائے اور اب ہم ان لکڑیوں کے اوپر یہ پیکج رکھ رہے ہیں اور پیکج کو لکڑیاں کے اوپر رکھ دیا گیا ہے اور اب فوق لفٹ والا آہستہ آہستہ فوق لفٹ پیچھے کر رہا ہے اور فوق باہر آ رہے ہیں یہ تھا کہ ایک بڑے پیکج کو گراؤن کرنے کا طریقہ جو کر دیا گیا ہے اور یہ فوق لفٹ والا ابھی اس کو برابر کر کے رکھ رہا ہے کوشش ہے کہ آپ کو ایسی ویڈیوز بنا کے دکھاتے رہیں کیونکہ یہ آپ کے لیے کافی معلوماتی ثابت ہو سکتی ہیں یہ آٹھ آٹھ ٹن کے قریب وزن کا واٹر پمپ جس کو فوق لفٹ کی مدد سے ٹریلر سے گراؤنڈ کیا گیا ہے تو بک جسد ہے on کے ابار کام ٹھن پیچھے ہیدیر کن کے لیے کلی کے بعد